ارگمان کس نے میرے خلاف بھڑکایا ہے میں تو کب سے آنا چاہتا تھا یہ عریب ہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تم بھی کوشش کرنا دو دن پہلے ہی آؤ ارگمان نے چہرے پر مسومی سجائے جھوٹ بولا تو عریب فوراں آگیایا موم یہ سچ کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے ارگمان نے عریب کی جانب دیکھا دیکھئے ممانی جان اپنے موں سے قبول کر رہا ہے ارگمان نے فوراں اس کی بات کٹ کر کہا تو تیہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا ممانی جان آپ اس سے نراز نہ ہو اکلوتا بیٹا ہے آپ کا شاید مزاق کر رہا تھا میں نے سیریس میں لے لیا ارگمان نے عریب کی سفارش کی تو اسے گھوٹ کر رہ گیا اچھا یہ سب چھوڑیے مجھے یہ بتائیے ہماری دھولن بی بی کہاں ہے خود کو بچا کر ارگمان آسانی سے ساری بات عریب پر ڈال کر پرسکون ہو گیا تھا عریب گھرنی کو لے کر جاؤ اروبہ کے پاس تیہ بیگم نے تھوڑا سخت لہجے میں عریب کو کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا چلیے چہرے پر مسومیر سجائے ارگمان نے کہا تو عریب کا دل چاہا ایک پنچ تو اسے لگا ہی دے لیکن خود پر ضبط کرتا وہ اسے لے کر باہر آ گیا تھا اس کے جھوٹ پر اتنی آسانی سے یقین کر لیا آپ نے سادیا بیگم نے ہستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی چتی مسومیر سے وہ جھوٹ بولا تھا کیسے یقین نہ کرتی تیبہ بیگم نے مسکراتے کہا وہ دونوں بیٹھ کر روبہ کے جوڑے سیٹ کر رہی تھی نشو بیگم بھی وہیں آ گئی تھی آپا یہ بھائی لائے ہیں اسے بھی چیک کر لے ذرا وہ مسکرا کر کہتے ایک شاپنگ بیک تیبہ بیگم کی جانا بڑھا گئی تھی اور ان کے پاس پیٹ کی تھی وہ بھی ان کی مدد کروا رہی تھی یا اور اتنی لڑکیاں کیوں ہیں یہاں اروبہ کے کمرے سے نکلتی دو لڑکیوں کو دیکھ ارغمان نے مو بنایا تھا شادی کا گھرہ لڑکیاں ہی ہوں گی نا یہاں جواب عریب کی بجائے مرجان کی طرف سے آیا تھا عریب اور ارغمان نے پیچھے مر کر دیکھا جہاں ہاتھ میں ایک تھال میں گجرے لے کر مرجان کھڑی راستے کی منتظر تھی آپ کی تعریف مس ارغمان نے اسے ایٹیٹوڈ دکھاتے دیکھ کر پوچھا تھا کر لے اگر دل کا رہے میں تو اپنی تعریف میں برانی مناتی اس کے ایک عدا سے کہنے پر ارغمان عریب ایک ساتھ ہسے تھے مجھے میرا مزاق اڑایا جانا بلکل پسند نہیں ہے عریب بھائی یہ بات ہائی کورٹ تک جائے گی اور ابھی جائے گی مرجان ان دونوں کو ہستا دیکھ اسے سے واپس مڑی تو عریب اس کے آگے آگیا معاف کر دو لڑکی ہم تو اس لیے ہس رہے تھے کہ تم کیوٹ لگ رہی تھی بولتی ہوئی کیوں گنی عریب نے گنی کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا مرجان واپس مڑی انہی راستے سے ہٹاتی کمرے کے اندر چلے گی تھی وہ دونوں بھی کندے اچھکاتے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے تھے اور اوبا بیٹھ کے درمیان بیٹھی تھی اس کے آس پس لڑکیاں گول دارے میں بیٹھی تھی دو لڑکیاں اس کے ہاتھ پر مہدی لگا رہی تھی تو اس کے پاؤں پر بھی مہدی کے ڈریس سے بلکل تیار بیٹھی تھی عریب کے ساتھ ارگمان پاتا دیکھ اس کے چہرے پر مسکرہت آئی تھی غنی بھائی وہ خوش ہوتے بولی تو ارگمان آگے آیا خواتین ہمیں کچھ منٹ مل سکتے اپنی بہن سے بات کرنے کے لیے عریب میں باقی سب لڑکیوں کو کہا تو وہ مسکرات ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی مرجان نے ڈریسنگ ڈیبل کے آگے کھڑی بالوں میں گچھنے لگا رہی تھی غالباً کچھ کہا ہے عریب نے ارگمان اسے بھائی کھڑا دیکھ کر کہا تھا جو خواتین تھی وہ جا چکی ہیں مجھے اپنے بارے میں اسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے اس نے بنا مرے جواب دیا تو گنی کو وہ کافی انٹرسنگ لگی تھی اور وہ عریبہ کی جانب بڑا بہت خوش لگ رہی ہیں شادی سے عجوبہ ارگمان نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تھا عریبہ نام ہے میرا گنی بھائی عریبہ نے چٹتے کہا تو عریبہ ہسا تھا خوش ہونا عریبہ نے آجت کی سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اتنا تنگ تھی کیا گھر والوں سے عریبہ نے اسے پھر سے چیڑا تو موں بنا کر دوسری جانب رکھ پھیر گئی تھی اچھا نراز کیوں ہو رہی ہو دیکھو کیا لائیا ہوں میں تمہارے لیے ارگمان نے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے چوکلٹ نکال کر ایک سے سامنے کی تو روبہ کے چہرے پر مسکر آہٹ آئی ارگمان نے اس کے ہاتھ پر مہدی لگی دیکھ اپنے ہاسے سے چوکلٹ کھلائی تھی بس زیادہ کھاؤ گی تو موٹی ہو چاو گی ایک بائٹ کھلا کر ارگمان نے چوکلٹ پیچھے کر لی تھی مرجان نے اس کے ہاسے چوکلٹ لے کر بائٹ لی تینکیو بھائی اس سے پہلے وہ کوئی سویتا باقی کی چوکلٹ اتی تیزی سے ختم کر چکی تھی عریب اپنی ہسی دبائی کھڑا تھا جبکہ روبہ اور ارگمان حیرت زدہ اسے دیکھ رہے تھے آپ کے پاس بس ایک ہی تھی اس نے ریپر فولڈ کرتے پوچھا تو ارگمان نے ہاں میں سر ہلایا کیا فائدہ گنی نام رکھنے کا جب حال اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے کے دروازے کے جانب بڑھ گئی تھی آج اندر سب اس نے لڑکیوں کو اندر بلا لیا تھا اب آپ لوگ جائیے کیونکہ ہم بہت بیسی ہیں مر جانے انہیں باہر جانے کا شارع کرتے کہا عریب ارگمان کا ہاتھ بکڑی سے اپنے ساتھ باہر لے آیا کتنی تھی اس لڑکی ہے یہ صرف دیکھنے میں ہی چھوٹی ہے ارگمان نے عریب سے کہا تو وہ ہسا بہن بھی تو ہٹلر کی ہے نا عریب کی بات پر اس نے نا سمجھی سی سے دیکھا ہٹلر وہ تمہاری کزن کیا نام بتایا تھا تم نے ارگمان نے سوچتے ہوئے کہا انایا عریب نے اسے یاد علایا جتنا تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی اس سے دو قدم بھی پیچھے ہوگی ارگمان نے سر جھڑکتے ہوئے کہا تھا بس کر دو صرف مزاج کی تیز ہے نایا ورنہ دل کی بہت اچھی ہے تمہاری عمر کی ہے تمہیں اچھی ہی لگے گی ارگمان نے مو بناتے کہا اسے بھی تک اپنی چوکلٹ کا دکھ تھا تم سے بس چار سال بڑی ہے مگر لگتی نہیں ہے عریب نے کہا تو ارگمان نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے بس کر دے پھر مت شروع ہو جانا مجھے نہیں سننا نایا ناما انایا رود ہے انایا نے آج اس لڑکی کا علاج کیا انایا نے آج دو بچوں سے کان پکڑوائے انایا نے مجھے آج دو لگائے وہ عریب کے پیچھے دیکھتا وہ مو بنایا آ رہا تھا بول رہا تھا کیونکہ پیچھے سے گزرتی لڑکیوں میں سے ابھی تک انایا نظر نہیں آئی تھی انایا کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش میں منا جانے اب اس کا ہی ذکر کر رہا تھا وہ بہت برے طریقے سے کر رہا تھا عریب نے انایا کو وہاں سے گزرتے دیکھا تو ارگمان کو چپ ہونے کا اشارہ کیا وہ اب بھی رخ موڑے کھڑا تھا انایا عریب نے واپس مرتی انایا کو پکا رہا وہ غصہ ضبط کرتی اس کی جانے مڑی انایا اس سے ملو یہ میرا کزن ہے غنی میرا مطلب ارگمان بہت اسرار کر کر اسے شادی پر آنے پر راضی کیا ورنہ یہ بھی تمہاری طرح نخرے کر رہا تھا عریب نے ہستے ہو بتایا تو ارگمان نے اسے گھورا مگر مرنے سے گریز کیا جبکہ انایا سپار چہرہ لیا کھڑی تھی اب میں جا سکتی ہوں دوڑوکل فاس میں پوچھا گیا سوال ارگمان کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا عریب نے انہی مسکراہت چھپا گیا تھا یار کبھی تو روڑ ہونا بند کر دیا کرو عریب نے شکبہ کیا تو رایا نے ایک اچھٹی نگاہ اس پر ڈالی تھی ڈانٹ کار می یار ادروائز ایک قدم آگے بڑھتی اسے وان کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گئی تھی اچھا نہیں کہتا ارگمان یہ میری خالہ کی بیٹی ہے نایہ احمد اوہ سوری سوری ڈاکٹر ہے نایہ احمد عریب کے تعرف کروانے پر ارگمان نے حیرس نایہ کو دیکھا جس کے چہرے کی تاثرات نہیں بدلے تھے میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا وہ ہلکہ اسے بڑھ بڑھایا کسی کے بارے میں اچھی طرح جان لینے کے بعد ہی زبان کے نشتے چلانے چاہیے وہ کہہ کر رکی نہیں تھی ارگمان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اسے تو سب سن لیا جو میں نے اس کے بارے میں کہا عریب کے حسنے پر ارگمان نے اسے دیکھا شکر کرو بچ کے اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا کیا مطلب غصے کی بہت تیز ہے میں تو بھی کچھ کہا ہی نہیں اس نے عریب نے اسے کہا تو وہ مسکر آیا اب یہ مسکر ہٹ کیوں عریب نے نا سمجھی سے سے دیکھا مام کی بہو مل گئی جسے ڈھونڈا یہاں وہاں وہ تو یہاں چھپی بیٹی تھی ارگمان کی باتیں عریب کو حیران کر رہی تھی یہ کیا کہہ رہا ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی عریب نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے پوچھا تھا ایسے بھی کون سی مشکل بات کر دی میں نے تمہیں تمہیں سمجھ جو نہیں آ رہی سمپل سی بات ہے ارگمان صفیر حسن کو انائیہ احمد پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے ارگمان کے اطراب پر عریب کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا تھا جیسے پکا ہونے دے پھر مٹھائی کھلاؤں گا تب تک یہ مو بند کر ارگمان نے اس کا مو بند کرتے ہوئے کہا تھا تو پاگل ہو گیا ہے ابھی کچھ دن پہلے تو تو اس کی ہر برائی کر رہا تھا اور اب چالے محبت کبھی بتا کر ہوتی ہے بھیلا کیا اب ہٹ راستے تھے مجھے اس کی پیچھ جانے دے ارگمان اسے راستے سے ہٹا کر آگے بڑھ گیا تھا وہ تیرا یہ خوب سے مو توڑ دے گی اگر تُو نے اسے کچھ ایسا ویسا کہا تو عریب نے اسے ڈرائیا پیار کیا تو ڈر نہ کیا ارگمان کہہ کر رکا نہیں تھا عریب نے تاثف سے سر ہلایا تھا ایمبولنس کو ابھی کال کروں یا واردات کے بعد عریب خود سے سوال کر رہا تھا ارگمان نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے سے پکارا تو وہ اپنے نام کی پکار پر مڑی اب وہ سوالی نظر سے ارگمان کی جانب دیکھ رہی تھی جو اس کے ایسے دیکھنے پر تھوڑا کنفیوس ہو گیا تھا تمہیں اگر کچھ نہیں کہنا تو ہٹو راستے سے پون پر آنے والی مرجان کی کال دیکھ کر اس نے اکتائے ہوئے ارگمان کو ٹوکا تھا سوری انایا کے دو قدم چلتے اسے ارگمان کے بات سنائی دی تھی سوری کا لفظ کبھی کبھی آپ کے الفاظ کی تاثیر اور تبش کو کم نہیں کر سکتا وہ کہہ کر جانے لگی تو ارگمان اس کے سامنے آیا پھر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں سچ میں اپنے الفاظ پر شمندہ ہوں ارگمان نے مسلمی سے پوچھا تھا انسان کا لہجہ اس کی نظریں بتاتی ہیں وہ کتنا پشیمان ہے اپنے الفاظ پر انایا کو اس کے بحث کرنے سے چڑھ ہو رہی تھی میرا چہرہ کیا بتا رہا تمہیں وہ اسے دیمان آوار دیکھ رہا تھا انایا بچی بھی نہیں تھی جو اس کی نظروں کا محفوم نہ سمجھ پاتی خود کو یہی روگ لو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے اب کی بار وہ کہہ کر روکی نہیں تھی ارگمان کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آئی تھی اوف یہ لڑکیوں کی چھٹی حص کبھی کبھی بہت فائدہ دیتی ہے بینہ کچھ گئے انایا تک اپنی فیلنگز پہنچا کر وہ ریلیکس ہو چکا تھا اب باس اسے سب کو راسی کرنا تھا سٹیج لاؤن میں سٹ کیا گیا تھا مہندی کی فنکشن کے لیے ڈانسر کا گروپ خاص مرجان کی فرمیش پر بلایا گیا تھا مرجان اپنی ایک پر فارمس کی پریکٹس ان کے ساتھ مل کر کر چکی تھی عریب اور روبا کے بہت اصرار کرنے پر انایا نے کچھ سٹیپ سیکھے تھے اور روبا کو مرجان اور انایا سٹیج تک لائی تھی مرجان تو اس کے پاس ہی بیٹھ گی تھی جبکہ انایا سٹیج سے اتر گئی تھی وہ وائڈ ڈریس پہنے سب سے الگ لگ رہی تھی آدھے بالوں کو کیچر میں قید کیے ہلکہ سا مسکراتی ہی مرجان کو دیکھ رہی تھی جو ہستے ہوئے انایا کو چھیر رہی تھی نکاح سے پہلے دھولے میاں کے وہاں آنے پر ببندی تھی اس لئے عرصہ میاں نے پرزور اصرار کر کے سب کو مہندی کی فنکشن سے پہلے نکاح کے لیے منا لیا تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دیر تک پہنچنے والا تھا ویسے کھڑی مسکراری تھی جب ارگمان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا انایا نے اس کے طرف دیکھا تو وہ چہرے پر وافریت سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا انایا کی نظروں کا زاویہ بدلنے سے پہلے کیمرامین ارگمان کے اشارے پر ان کی فوٹو لے چکا تھا انایا کا وائڈ ڈریس دیکھ ہی اس نے اپنے لئے وائڈ ڈریس کا اندخاب کیا تھا یا یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا عریب کا ڈریس بینہ اس کی پرمیشن کے پہن چکا تھا ہم دونوں اچھے لگ رہے ہیں ساتھ ارگمان نے بولنا شروع کیا ضروری تنہی جو اچھا لگے وہ ساتھ بھی ہو انایا کی بات پر ارگمان کے جہرے کی مسکرہ ہٹ سمتی تھی تم نے مجھے معاف نہیں کیا نا ابھی تک وہ روٹھی محبوبا کی طرح بولا تو انایا نے آئی بروچ کاکر سے دیکھا دیکھو مسٹر ارگمان سفیر حسن تم گرنی بلا سکتی ہو مجھے ارگمان نے پھر سے اسے اپنا نام یاد لائیا تھا میں تمہیں نہیں جانتی مسٹر ارگمان سفیر حسن تو جتنا ہو سکے مجھ سے دور ہو وہ دبے دبے غصے سے بولی تھی انایا تم اس سے بہلے وہ مزید کچھ کہتا ہے عریب وہاں آیا جسے دیکھ کر ارگمان نے مو بنایا ارسلان بھائی کی کوئی دور کی پھپو نراز ہو گئی ہے اس سے نکاح ان کے آنے پر ہی ہوگا موم کہہ رہے ہیں رسمیں شروع کر دیتے ہیں عربہ کو رام بھی کرنا ہے اس کے بعد عریب نے ارگمان کو پر سے نیچے گھوٹے ہوئے کہا نایا آگے بڑھ گی عریب نے اس کی پیچھے جانے لگا تو عریب نے اسے ٹوک دیا کیا ہے یہ سب عریب نے پوچھا تو عریب نے اسے نا سمجھی سے دیکھا یار تو کیوں کر رہا ہے سب وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے پلیز اب یہ فلرٹنگ بند کر عریب نے اسے سمجھایا تجھے میں فلرٹ لگتا ہوں اس کے لئے محبت تجھے مزاق لگ رہی ہے عریب نے سنجیدگی سے پوچھا تو عریب نے جواب نہ بن پایا تم دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے یار وہ تو یہی سمجھے گی نا کہ تم اسے فلرٹ کر رہے ہو عریب نے کہا عمر کا فرق اتنا معنی نہیں لگتا ویسے بھی سوٹ کرتا ہے اس پر روٹ بن جو شاید اس کی میجورٹی کی وجہ سے ہے لیکن اس فرق کی وجہ سے میں سے گموار نہیں سکتا عرقمان نے عظم کیا تھا تو پہلی بار ملا اس سے اور ایک بار میں اتنی شدید محبت عریب حیران تھا ایک بار کا دیکھنے کافی ہو گیا میرے لیے اب باس اسے زندگی میسی کے ساتھ چاہیے مجھے عرقمان نے ان آیا کے جانب دیکھتے ہو کہا جو سٹیج کے پاس کھڑی مرجان کو نام ایس سر ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی لڑکی کو منانا ہو تو پہلے اس کے گھر والوں کو منانا ہوگا شروعات سالی صاحبہ سے کرتے ہیں عرقمان مسکر آ کر کہتا سٹیج کی جانب بڑھ گیا عریب اسے جاتا دیکھ اس کے پیچھے آیا کیا ہو رہا ہے لیڈیز عرقمان نے دونوں کے پاس جا کر پوچھا مرجان کا مو بن چکا تھا عرقمان کو معاملہ سیریس لگا تھا کیا ہوا یہ مو کیوں لٹکا لیا ہے عربی وہاں آ چکا تھا اس نے مرجان کے چہرے کو دیکھتے سوال کیا انایا اپی کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں ڈانس نہیں کریں گی مرجان نے شکایتی لہجے میں کہا تو عرقمان اور عریب دونوں نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا جو بے نیاز سی بنی کھڑی تھی انایا تم نے تو پریکٹس بھی کی تھی پھر کیوں منع کر رہی ہو عریب حیران تھا تم لوگ نے ڈانس پریکٹس کا کہا تھا تو کر لی پریکٹس اب یہ ڈانس جیسی فضولیت کا حصہ بننا مجھے منظور نہیں انایا نے سنجید کی سے کہا ارقمان اسے دیکھ رہا تھا یہ بات انایا کو مزید غصہ دلا رہی تھی انایا یہ غلط بات ہے یہ تم لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ فورس کسی چیز کے لیے کرنا ہے انایا کہہ کر نیشو بیگم کی جانب مڑ گئی تھی جو اسے اشارے سے بھلا رہی تھی مجھے بھی نہیں کرنا ڈانس مرجان نے مو پھلا لیا تھا عریب نے تاثر سے سر لیا تھا اب وہ کیا کر سکتا تھا پھلا لٹر گرل اس میں نراز کی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے مو ٹھیک کرو ارقمان نے اپنی پاکٹ سے ایک چوکلٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائی تھی ایک چوکلٹ سے مو ٹھیک نہیں ہوتا مرجان نے چوکلٹ لیتے کہا ارقمان نے دوسری چوکلٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائی تھی تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے مرجان کی ایکنگ پر ارقمان حیران رہ گیا تھا ایک رہ گئی ہے اسے بخش دو پلیس ارقمان نے رکیکس کی تو مرجان نے اسے دیکھا میرے ڈانس پارٹنر بنیں گے مرجان کے جانب پوچھنے پر ارقمان کے ساتھ ساتھ عریب کو بھی حیرت کا جھٹکہ لگا تھا آپ تو سوچنے میں وقت لے رہی ہیں مجھے بگڑے موڑ کے ساتھ ہی رہنے دیں مرجان نے دکھی ہونے کے پھر بھرپور اداکاری کی تھی عریب نے اس کی ایکٹنگ کو داد دی تھی ٹھیک ہے لٹل گرل ارقمان کے ہاں کرنے پر مرجان مرسکرائی تھی آپ مجھے مرجان کہہ سکتے ہیں اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں مرجان اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولی تھی دیکھیں مجھے تو لگا بہت چھوٹی سی ہیں انیس سال کی ہمیں انیس سال کی لڑکی ہوتی ہے نا بچی نہ عورت مرجان اسے سمجھایا تو ارقمان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا سونگ سیلیکٹ کیا ہے تم نے ارقمان نے اسے بے تکلف ہوتا دیکھ آپ سے تم کا فاصلہ تیہ کیا تھا ہانا اس کی چہرے پر پور سرار مسکرہت تھی جو ارقمان کو تھٹکنے پر مجبور کر گی تھی مرجان کہیں عریب کو ملازم کو ہدایت دیتا دیکھ انیس کے پاس آئی اور پوچھا وہ غنی کے ساتھ پریکٹس روم میں ہیں عریب نے مسروف سے انداز میں جواب دیا کیوں انیس کے سوال پر وہ مڑا کیونکہ تمہاری انکار کرنے پر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا تو غنی نے اس کے ڈانس کرنے کی حامی بھر لی اپنے کزن کو کہو میری بہن سے دور ہے انیہ نے سخت لہجے میں کہا تھا کیا ہو گیا وہ صرف اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا عریب نے اسے سمجھایا عریب اسے سمجھاؤ تو پلیز اس کی فلرٹنگ مجھے پسند نہیں ہے مجھے اس کی کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انیہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا تھا عریب کو غنی پر ترس آیا تھا وہ فلرٹ نہیں ہے نایا اور میچور بھی نہیں ہے بہت سوچ سمجھ کر چلنے والا انسان ہے عریب کو تو غنی کی تریف کرنے پر خود بھی حیران ہو رہا تھا وہ کیسے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں بس وہ مجھے میرے میری فیملی کے آس پس نظر نہ آئے انیہ کہہ کر پریکٹس روم کی جانا مرگی تھی غنی تیرا کام تو ناممکنات میں سے ہے عریب نے افسوس سے کہا تھا انیہ پریکٹس روم میں آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا وہ واپس لون کی جانا بڑھ گی فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا سادیا بیگم تیبہ بیگم نشو بیگم سٹیج پر روبا کے پاس بیٹھی تھی اس سے پہلے کی آگے بڑھتی ایک لڑکی سے ٹکرا گی سوری اشنا نے فوراں سوری کہا انیہ مسکرائی کوئی بات نہیں اسے مسکراتے ہوئے اشنا بھی مسکرائی تھی اشنا نے انیہ پہلے بھی ملچ کی تھی اس لئے وہ نارملی اسی سے بات کر رہی تھی میں کیسی لگ رہی ہوں اشنا نے فوراں ہی پوچھا تھا بہت پیاری لگ رہی ہو انیہ نے اس کی طریف کی تو وہ شرما گئی میرا ڈریس خراب ہو گیا تھا ڈیڈ کے ساتھ جا کر ابھی نیو لیا ہے والر سے ریڈی ہو کر آئی ہوں ویسی بات کر رہی تھی جیسے رائے اس کی بیس فرینڈ ہو اتنی محنت کے بعد تو کوئی بھی پیارا لگے گا عریب نے اسے چھیڑا تو اشنا نے اسے گھور کر دیکھا تم کام کرو جا کر اپنا ہر کسی کو ٹوکنے ہی نہ کھڑے ہو جائے کرو انیہ نے اسے ڈانٹ آ تو اشنا ہسی تھی مزا آ گیا انیہ آپ بھی ایک اور شخص کو بھی ایسے ڈانٹ پلائیے گا وہ بھی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں اشنا نے ارغمان کی شکایت لگائی تو انیہ مسکرائی سٹیج پر تشریف لے جائیں وہاں آپ دونوں کا بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے عریب انہیں ٹوکتہ آگے بڑھ گیا تھا انیہ اشنا کو لے کر سٹیج کی طرف آگی تھی رسم شروع ہو چکی تھی انیہ نے روبا کے پاس جانے کی غلطی نہیں کی تھی ان کی کچھ رشتہ دار خطو انیہ کو وہاں کھڑا دیکھ کر مسلسل چیمگوئیاں کر رہی تھی اس سے غصہ بھی آ رہا تھا مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی تب ہی ساری لائٹس یکدم آف ہو گئی تھی انیہ نے اپنے موبائل کی ڈارچ لائٹ آن کی تھی this is war you انیہ ارغمان کی آواز اسے پاس سنائی دی تھی اس کی لائٹ کا رخ دوسری چانم کیا تو وہاں کوئی نہ تھا سٹیج روشن ہوا تو سامنے سجا ڈانس فلور پر جگ مگا گیا تھا مرجان لانگ فراغ پہنے دوبٹے کو ساری کے انداز میں سیٹ کی اپنی پوزیشن لیا کھڑی تھی انیہ آہستگاہ سے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تھا اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھلایا مرجان نے مسکرا کہ اس کا ہاتھ تھما تھا میزک سٹارٹ ہو چکا تھا انیہ ایک جانب خموشی سے کھڑی تھی وہ اب انہیں روک نہیں سکتی تھی گھر کے بڑے مرد حضرات اندر تھے کیونکہ ان کی نزدیک یہ فنکشن صرف لیڈیز کا تھا جبکہ ینگ پارٹی ساری وہاں تھی انیہ نے دیکھا جب ڈانس شروع کر چکے تھے ان کے پیچھے باقی ڈانسر کی ٹیم بھی پرفارم کر رہی تھی میں تا جند میری تیرے پیچھے ہارییا میں تا تیرے اتو جان بیٹھی بیاریا مرجان نے ارغمان کے گھندے پر ہاتھ رکھ کر گانے کے بول بولے تھے میں تا تیرے ناز سچی لائی جاری بے منوچڑی تیری عشق ہماری بے ارغمان اسے گول گھماتے ہوئے اپنے بول بولے تھے میرے دل دائی کو سپنا ہے تینو اپنا بنا کے میتا لے جانا ہے ارغمان ڈانس مرجان کے ساتھ کر رہا تھا مگر اس کی نظر انایا پر چنوی گوا تارے وی گوا میں تینو اپنا منیا چنوی گوا تارے وی گوا میں تینو اپنا منیا انای نے اگنور کرتی وہاں سے جانے لگی تو ارغمان اسے دیکھ لیا تیرے نال جینا مرنے دی تیاری ہے تیرے نام کی تھی زندگی میں ساری ہے وہ مرجان کو اشارہ کرتے پیچھے ہٹا مرجان مسکرائی تیرے نال جینا مرنے دی تیاری ہے تیرے نام کی تھی زندگی میں ساری ہے وہ انای کے سامنے آتا اس کا ہاتھ پکڑک اپنے ساتھ سٹیج پر لے آیا تھا انای کے لیے ایر متوقع تھا سب کی نظر ان پر تھی تب ہی ارغمان نے گانا شروع کیا میں تیرے لیے چھڑی دنیا ساری بے میں تہ سوچ لیا تو میری بھی ساری ہے مرجان بھی انای کے پاس آگئی تھی میں رب کولو اہی مانگ دییا تو ڈولی وچ بیٹھا کے منو لے جاوے گانے کی بول پر نای نے مرجان کو گھورا تھا چنوی گوا تارے وی گوا میں تنو اپنا منیا چنوی گوا تارے وی گوا میں تنو اپنا منیا ارغمان نای کا ہاتھ پکڑے سے گول کل گھومارا تھا مرجان تالی بجاتی پیچھے ہو گئی تھی گانا ختم ہوتا ہے لائٹس آف ہوئی تھی کالیوں کا شور سنتے ہیں نای نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر ارغمان کا کالر سے پکڑا تھا اپنی حد میں رہو اسے سے بولتی اس کا کالر چھوڑ کر پیچھے ہو گئی تھی لائٹس آن ہوئی تو باقی پرفارمس شروع ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے نا عریب نے ارغمان کا چہرہ دیکھتے ہیں کہا تھا کیا کہا رہا ہے ٹھیک ہوں میں ارغمان اسے پیچھے کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا انایہ تجھے بخش دے عریب کو اعتراض تھا چھوڑ آئیے تجھے عریب نے کہا ترغمان اسے گھورتا مرجان کی جانب بڑھ گیا تھا جب نے موبائل پر کسی سے بات کر